ہیلو دوستو آئیے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ دو چیزوں کے بارے میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں پہلا تو یہ کہ اخضرالیمان کے اوپر کتنا ووٹ پڑا کشن گنج لوگ سبا کے اندر اور لوگ سبا کے اندر جو چھے ویدان سبا سیٹ ہے کہاں کہاں پر کتنا پڑا اور کتنے ووٹ آ رہے ہیں اور کیا جیت حاصل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے سروے اور آنکڑے کیا بتا رہے ہیں اور اس کے علاوہ گوپال گنج لوگ سبا سیٹ سے امائیم نے ایک اور ہندو امیدوار کو جو ہے ٹکٹ دیا ہے آئیے بات کرتے ہیں کہ کر کے دیکھتے ہیں جو نئے ہیں وہ برہے مہربانی چننل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں دوستو گوپال گنج لوگ سبا سیٹ کی گوپال گنج لوگ سبا سیٹ کے بارے میں اگر بات کریں تو اے آئیے مہم نے گوشنا کر دیا ہے اپنا امیدوار کا اور امیدوار بھی کون چوکیدار سنگ کے جلہ ادیق دینانات مہنجی جی کو جو ہے اپنا امیدوار بنایا ہے اب یہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ابھی تک بیہار کے اندر پانچ امیدوار کا جو ہے گوشنا کیا ہے اوفیشیلی ان پانچ میں سے صرف دو لوگ سبا سیٹ پر امائیم نے اپنا مسلم امیدوار کو ٹکٹ دیا ہے باقی تین امیدوار جو ہے ہندو امیدوار کو میدان کے اندر اتا رہا ہے جیسے کہ شیوہر سے اور کاراکٹ سے پرینکا جی کو اور اسی طریقے سے شیوہر سے جو ہے رانہ رنجیت جی کو اور یہاں پر گوپال گن سے جو ہے دینانات مان جی جی کو تو اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اے ایم ایم جو ہے کس طریقے سے ہر کسی کو جو قابل ہے جو لائق ہے جو ڈیزرب کرتے ہیں ان کو امیدوار بنا رہے ہیں ان کو ٹکٹ بھی دے رہے ہیں جید اور ہار وہ تو خیر بات کی بات ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جو زوردار تماشا ہے مو پر جو بار بار یہ الیگیشن اور الزام لگاتے ہیں کہ یہ تو خیر مسلمانوں کو ووٹ دیتے ہیں مسلمانوں کی پارٹی ہے اس کے علماء ہم بات کر رہے ہیں اختر و لیمان کے اوپر ووٹ پڑا ہے اور کشنگنج کے اندر جو ہے ووٹنگ ہو گئی ہے کس لوگ سوا سے کتنے ووٹ پڑے ہیں ان کو ایک ایک کر کے ہم لوگ تھوڑا سا انیلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کشنگنج کے اندر لوگ سوا کے اگر بات کی جائے تو چھے ویدان سوا سیٹ آتے ہیں کشنگنج ویدان سوا ہے پہلا دوسرا ٹھاکورگنج ویدان سوا ہے کوچا دھمن ویدان سوا ہے امور ویدان سوا ہے اور بیسی ویدان سوا ہے اب کشنگنج کے طرف سے کشنگنج لوگ سوا سے امائم اکے امیدوار کون تھے اختر و لیمان صاحب تھے کینڈیٹ کے بارے ہی بتاؤں گا ایم آئی کانگریس اور جیڈیو اگرے کے لیکن فیلحال ہم لوگ بات کر رہے ہیں ایم آئیم کی بارے میں ایسی طریقے سے بہادر گنج ویدان سبا سے پیسٹ ہزار سے ستر ہزار اسی طریقے سے بہادر گنج ویدان سبا سے پیسٹ ہزار سے ستر ہزار کوچا دمن ویدان سبا سے پچتر ہزار سے ستی ہزار امور ویدان سبا سے بھی یہی ہے پچتر ہزار سے ستی ہزار اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ بیسی ویدان سبھا سے تو ساٹھ سے پیسٹ ہزار تو ٹوٹل کاسٹنگ کی اگر بات کی جائے بیہر کے کشنگنج لوگ سبھا کی تو گیارہ لاکھ ستر ہزار ووٹ پڑا ہے ٹوٹل کاسٹنگ جو کشنگنج لوگ سبھا کے اندر آتے ہیں اب اس کے علاوہ اے ایم ایم کے اوپر کتنا ووٹ پڑا تو اے ایم ایم کو اوپر چار لاکھ سے چار لاکھ تیس ہزار کے آس پاس یعنی بیچ میں ان کے اوپر سروے اور آنکڑے بتا رہے ہیں کہ اتنا ووٹ پڑا ہے چار لاکھ سے زیادہ اور زیادہ کتنا چار لاکھ تیس ہزار کے آس پاس جدیو کے امیدوار جو ہے بتیس تین لاکھ بیس ہزار سے تین لاکھ ساٹھ ہزار کے آس پاس ووٹ پڑا ہے ملنے کے چانس ہے کانگریس کے امیدوار کے بات کی جائے تو تین لاکھ کے آس پاس ان کو بھی ووٹ ملنے کی سمبھاونا ہے ادر کی بات کی جائے تو تیس ہزار کے آس پاس تیس سالی ہزار ان کے اور نوٹا میں بھی پچی ہزار سے تیس ہزار کے آس پاس ہے تو اس طریقے سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اے ایم ایم کے جو امیدوار ہے وہ چار لاکھ سے چار لاکھ تیس ہزار جو کہ آگڑے بتا رہے ہیں اگر یہ صحیح ہوتے ہیں تو اے ایم ایم کو جشن منانا شروع کر دینا چاہیے کیونکہ جیت ان کے جھولی میں جا رہی ہے کشن گنج لوگ صفحہ کا جو سیٹ ہے وہ ایم ایم کے قبضے میں جا رہے ہیں اور اسی وجہ سے اخترالیمان صاحب نے بھی پریس کنفرنس کر کے بتایا ہے کہ چیزیں ان کے حق میں ہیں اور اب یہ فینل دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے ریزلٹ رو پر نرام آتے ہیں لیکن جو چیزیں نکل کر آ رہی ہیں جو آگڑے نکل کر آ رہے ہیں اس سے صاحب پتہ چل رہا ہے کہ کشن گنج یہ جو لوگ صفحہ سیٹ ہے وہ ایم ایم کے حصے میں جا رہی ہے ایم ایم کے جھولی میں جا رہی ہے اب وہ پچھلے بار کے اگر بات کی جائے تو پچھلے بار جو ہے یعنی کہ ابھی میں حال ادھر ہی لوگ ویدان صفحہ چنو کے اگر بات کی جائے تو ویدان صفحہ چنو کے اندر جو ان کو ووٹ ملے تھے ایم ایم کو وہ بہت زیادہ ووٹ ملے تھے لگ بگ 3,89,452 ووٹ تین لاکھ نوازی ہزار چار سو باون ووٹ جو ہے ویدان سبا میں کشن گنج کے اندر جو سارے کے سارے ویدان سبا سیٹ آتے چھے کے چھے اتنے ووٹ ان کو ملے تھے اور جو ہے باقی کو دھائی لاکھ تین لاکھ جو بھی ہے لیکن اے ایم ایم کے اگر بات کی جائے تو ویدان سبا چنو جو کہ دو ہزار بیس میں ہوا تھا تو کشن گنج کے اندر جو چھے لوگ ویدان سبا سیٹ ہے ان چھے کے ووٹوں کو جوڑ دیا جائے تو تین لاکھ نوازی ہزار کے اسپاس ووٹ ملے تھے اے ایم ایم کو اور اب جو ہے تین لاکھ سے بڑھ کر چار لاکھ کے اسپاس جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے تو اس سے صاحب پتہ چل رہا ہے کہ تھوڑا انکریمنٹ جو ہے وہ ہوا ہے اور اگر پچھلے بار کے اگر بات کے دو ہزار انیس کی تو اس وقت اے ایم ایم کو لگ بھگت تین لاکھ ووٹ ملے تھے اور تیسری نمبر پر رہے تھے تو یہ آکڑے ہیں یہ ڈاٹا ہے اور اس سے جو ہے چیزیں کچھ کچھ نکل کر آ رہی ہے حالانکہ فائرل جب پرنام آئے گا تو باقی چیزیں کلیر ہو جائیں گے تو خیر آپ کی کیا رہا ہے کومنٹ بوکس بتائیے گا آپ کے حساب سے اگر لیمان جو ہے کتنے ووٹوں سے جیت رہے ہیں فیلحال تو لگ رہا ہے کہ اچھے خاصے ووٹوں سے جیت سکتے ہیں اس بار جیسے کہ آکڑے آ رہے ہیں آپ کی کیا رہا ہے کومنٹ بوکس بتائیے گا شکریہ